ناظرین اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے زلہ بارکھان میں ایک ایسا واقعہ رون مہا ہوا پاکستان کی ہر آنکھ عشق بار تھی اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ظالم عبد الرحمن کتران جو ہے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے گران بی بی اور اس کے دو جوان سال بیٹوں کو کونے میں ڈال دیا گیا ہے لیکن آج کہانی نے کچھ نیا روح اختیار کر لیا ہے ایک نیا موڑ آ گیا ہے کہ جو ایف سی ہے وہاں کی فورس نے گران بی بی کو وہاں ان کے چنگل سے آزاد کرایا کئی سوال پیدا ہوئے کہ اگر گران بی بی زندہ ہے تو وہ لاش کس کی تھی جسے دکھایا گیا جسے مسخ کر کے کونے میں ڈالا گیا تھا بہت سے سوال انہیں جنم لیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ سردار عبد الرحمن کتران کے ساتھ ویسے ہی کارروائی ہوگی جیسے ہونے جا رہی تھی یا گران بی بی جو زندہ ہے اس کے بعد کچھ نارمل ہاتھ رکھا جائے گا یا اس کے خلاف کیا ایکشن ریا جاتا ہے اور اس کے بیٹے نے بھی کل ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ کب سے میں آواز اٹھا رہا ہوں یہ اس کی نجی جیل ہے عبد الرحمن کی اور وہاں اس نے بندے بند کیے ہوئے ہیں اپنے زندان میں ڈالے ہوئے ہیں اور حکومت کو بار بار اگاہ کیا وہ کہتے تھے کہ پولیس کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سبائی منسٹر ہیں وہ کچھ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں یاد رہے گران بی بی کا تعلق مری قبیلے سے تھا جو خان محمد کی بی بی تھی اب فورس نے اسے برامد کر لیا ہے اسے جو ہے نا وہ برامد ہو چکی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ پھر لاش کس کی تھی جو کھویں میں تھی آپ اپنی ریک کا اظہار بھی ضرور کر ریکومنٹ سیشن میں کیا عبد الرحمن کے خلاف کس قسم بھی کارروائی ہونے سے یہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک بہم پہنچے گی